اسلام علیکم سمہ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی میں ہوں محروخ شہریار اور میں ہوں عرم زہیم خبرنامے میں خوش آمدید آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نیا سال آیا پیٹرولیوم مستوانت کی قیمتوں میں اضافہ لائیا حکومت نے پیٹرول چار روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاکیل احمد عوام کے لیے حکومت کا نیوئر گفت مہنگائی کا پیٹرول بم گرا دیا گیا قیمتوں میں سوا چار روپے فی لیٹر تک اضافہ پیٹرول اور ڈیزل چار روپے لائٹ ڈیزل چار روپے پندرہ پیسے اور مٹی کا تیل تین روپے پچانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو چوالیس روپے بیاسی پیسے ڈیزل کی ایک سو اکتالیس روپے باسٹھ پیسے مقرر کی گئی ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے قیمتیں بڑھانے کی اوگراز سمری تو وزیر آزم نے مسترد کر دی تھی لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تحت پیٹرولیم لیوی بڑھانا پڑی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کم سطح پر رکھنے کے لیے جی ایسٹی میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا ہے اسلام آباد والے کہتے ہیں نئے سال کا توفہ پیٹرول مہنگا کر کے دیا گیا ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غریب کا جینا مشکل ہے شہریوں کا مسید کیا کہنا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بولیں گے تبدیلی یا مزے لیں اس کے ظلم ہے ظلم یہ پہلے انہوں نے کم کیا پھر بڑھا دیا غریب بندہ کی درجہ ہے خالی پیٹرول نہیں مہنگا کیا اور چیزیں بھی مہنگی کی ہیں کھانے پینے کی تمام اشیاء اس نے مہنگی کر دیا اب غریب بندہ کی درجہ ہے عام نے تو ووڈ دیا تھا تبدیلی کے لیے یہ تبدیلی ہے توفہ عوام قبول کرے گی پرسوں نے بجٹ پاس کر لیا ہے ٹھیک ہے سال میں تین بجٹ لا رہا ہے تو یہی فیدہ عوام کو ہوگا ابھی چار پہ پچھلی دفعہ کام کیا تو تیسر پہ بڑھا دیا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جیسے بڑھاتا ہے اسی طرح سستہ بھی تو کرنا چاہیے غریب بندے واسے انہا عذابی بڑھا ہے غریب بندے واسے کیے کیتے کچھ بھی نہیں کیتے انہوں نے اُلٹا غریب بندے یڑا مارنے نے چکرمی چل نئے سال کا آغاز ریلیف کے بجائے مہنگائی سے ہوا فیصل آباد والے بھی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پریشان ہیں مزید بتا رہے ہیں فیصل آباد میں سما کے نمائندے عبداللہ حاد جبالکل حکومت کا عوام کو نئے سال کا پہلا توفہ کچھ یہ ملا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کے اندر چار روپے ڈیزل کی قیمت کے اندر بھی چار روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس وقت پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پینتالیس روپے تیس پیسے جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر جو ہے وہ پیٹرول مل رہا ہے اس قیمت میں عوام شدید پریشان ہے کہ پہلے ہی اتنی مہنگائی تھی اور اوپر سے پھر پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر دیا ہے چہری مائسہ موجود ہیں پیٹرول ڈلوانے آئے تھے کیا صورتحال اینی سے جان لیتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی ہم تو آگئی پہلے سے پیسے ہوئے تھے اب جب میں پیٹرول ڈلوانے آیا ہوں انہوں نے پھر چار پیئے بڑھوا رہی ہیں جبکہ ہماری سیلری وہ ہیں اٹھارہ ہزار اس میں ہم کیسے گزارا کریں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو ہمہنگ جیسے مزدور ہیں ان کو رلیف ملنا چاہیے اب یہ سور پہ میں ہم جو آتے جاتے تھے اب انہوں نے چالی روپیئے تو روڈ کا کرایا کر دیا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے گیس مہنگی ہو گیا ہے اب ہم کریں تو کیا کریں کہ اب پیٹرول ڈلوانا بھی مشکل ہو گیا مالکوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی جیب سے ڈلوانا ہو یہ دوہزار بائیس کے اندر کچھ رلیف عوام کو امید تھی کہ شاید مل جائے لیکن وہ امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں اور پہلے ہی دن جو ہے وہ پیٹرول بمب عوام پر گرا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے پیٹرول مہنگا کر کے قوم کو نئے سال کا تحفہ دیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں مہنگائی سے نجات کا واحد حل عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے عمران خان نے دوہزار اکیس کو خوشحالی کا سال ہونے کا دعویٰ کیا تھا اب تو دوہزار بائیس آ گیا خوشحالی کا وہ دعویٰ کہاں گیا نئے پاکستان میں ہر سال گزشتہ برس کی نسبت زیادہ مہنگا ثابت ہوا ہے پھر کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں نہ احیلتیں پیپلز پارٹی کے دور میں تو بدترین عالمی معاشی بہران تھا اس کے باوجود بھی مہنگائی کا بوج عوام پر نہیں ڈالا تھا نئے سال کے آغاز پر تلخیہ کم کرنے کی ضرورت ہے وزیرت حلات فواد چادری کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن الیکشن معیشت سیاسی اور عدالتی اصلاحات پر گفتگو کریں پاکستان عظیم ملک ہیں ہمیں ذمہ داریوں کے احساس کی ضرورت ہے پارلیمان میں فساد عوام کی نظر میں سیاستدانوں کا وقار کم کرتا ہے لوکل گورمنٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف کراچی میں سند اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری ہے رہنماوں کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک کے لیے ہم تیار ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے سادھ سابری سے سادھ آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں سند اسمبلی کے باہر موجود ہوں جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے ایک اتجاجی دھرنا دیا جارہا ہے کل شام سے یہ دھرنا جاری ہے یہاں پر اس وقت بھی مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ابھی کچھ دیر قبل مظاہرین سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں جو ہمارا موقف ہے جو سندھ حکومت کی جانب سے ایک نیا ترمیمی بلدیاتی بل پیش کیا گیا ہے جب تک اسے واپس نہیں لیا جاتا ہے تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا جیل بھرو تحریک کے لیے بھی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں جماعت اسلام کے کراچی کے جو امیر ہیں حافظ نئیم رحمان صاحب اور دیگر جو رہنما ہیں ان کی آمد بھی اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر متوقع ہے جو کہ مظاہرین سے آکے خطاب کریں گے اور آگے کا لائے عمل پیش کریں گے سابری اپ ڈیٹ کر رہے تھے دو ہزار بائیس کا سورج تلو ہو چکا ہے مشرق سے مغرب تک امید کی کرنے پھیلا رہے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نئے سال کا بھرپور استقبال کیا گیا شہر شہر نئے سورج کا نظارہ کیا گیا جو یہ پیغام لائیا ہے کہ رات کتنی ہی تاریخ اور طویل کیوں نہ ہو سویرہ پھر آتا ہی آتا ہے سما کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو نئے سال کا پہلا سورج امید کی کرنے پھیلا رہا ہے نئے خواب لائیا ہے نئی امنگیں جگہ رہا ہے پاک بھارت مشرقی سرحت پر دین پناہ شگرگڑھ کے مقام پر سورج کی پہلی کرن پڑی نئے دن کا میاری وقت شروع ہوا دن کا آغاز دین پناہ کے لوگوں کی دعاوں سے ہوا پاکستان دنداباد کے نعرے بلن ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے کرنے آگے بڑھتی رہیں اسلام آباد سے کراچی تک اچھے دنوں کی دعائیں کی گئیں اور اچھے کاموں کا عزم کیا گیا اور اسلام آباد کے پاک بیو سٹی میں نئے سال کا شاندار استقبال گرینڈ لائٹنگ شو اور آتش بازی بے مثال رنگا رنگ پروگرام کی تفصیل بتا رہے ہیں شہزاد علی اپنی اس رپورٹ میں زندگی کا کاروان سال دوہزار بائیس میں داخل ہوا اور اسمان رنگوں نور میں نہا گیا پورا پارکو سٹی اسلام آباد نئے سال کی خوشی میں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا جڑوان شہروں سے آئے ہزاروں شائقین نے اس خوشکن منظر کا لطف لیا 3D میپنگ اور ہولوگرام شو کا جلوہ بھی ہوا آتش بازی کے بعد موسیقی کا جادو چلا تو نوجوان اور بچوں کا اپنے فاؤں پر کابو نہ رہا پارکو سٹی کی انتظامیہ نے مثالی نیو یئر شو میں شہریوں کی پرجوش شرکت کو سراحا اور مستقبل میں بھی ایسے مزید پروگرام منقض کرنے کے عظم کا اظہار کیا بہت خوبصورت لوکیشن ہے تو میرے حال میں تو کوویٹ کے زمان کے بعد سے ویسی ایک سٹار ویشن ہے انٹیٹینمنٹ کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اچھی لوکیشن ہے اس کو اور خوبصورت کریں اس کو اور اس پر رنگ ڈالیں اس میں خوشی اس بات کی ہے کہ دونوں شہروں سے ٹوین سٹی سے خواتین بچے مرد حضرات بزرگ سب یہاں پر شامل ہوئے اور ہم نے نئے سال کو خوش آمدید کا نئے سال کے اس استقبالیاں میلے میں شہیوں کی تفریق کے ساتھ ساتھ خوابوں کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا تھا پارکیو سٹی کے جانب سے نئے سال کو منفرد اور شندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا جس میں جڑوان شہروں سے عوام کی بڑی تعداد کی شرکت نے نئے سال کی خوشیوں کو دوبالہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد علی سما اسلام آباد اور گورنر پنجاب چودری سرور نے نئے سال کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئے سال قوم کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا پاکستان ماضی کی نسبت زیادہ خوشحال اور ترقی آفتہ ہو جائے گا تمام پاکستانی بھائیوں کو اور بہنوں کو نئے سال مبارک آئیے آج کے دن ہم یہ اہد کریں کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈھالنے کے لیے پاکستان میں خوشحالی لانے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے اور آج کے دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اور پیلسٹینین کے ساتھ اظہار جہتی بھی کرنا ہے اور آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کرونا جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے اس نئے سال میں اللہ کرے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو دوبارہ نارمل طریقے سے بسر کر سکیں پاکستان زندہ بات نئے سال میں چیلنجز بہت ہیں ہمیں مل کر لڑنا ہے اسلام آباد میں اومیکرون زور پکڑنے لگا ہے ایک ہی دن میں مزید 34 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور سے کراچی آنے والی فیملی کے 11 افراد میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی تو محکمہ صحت نے کانٹیکٹ ریسنگ شروع کر دی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اومیکرون زور پکڑا ہے ایک ہی دن میں مزید 34 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں لاہور سے کراچی آنے والی فیملی بتائی جا رہی ہے اس کے گیارہ افراد ہیں جس میں اومیکرون وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کراچی کے علاقے گلچن اقبال کے بارے افراد میں اومیکرون کی تصدیق ہونے کے بعد سب ڈیویزن بلوک ساتھ میں مایکرو سمارٹ بلوک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ایسٹ کے جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق مایکرو سمارٹ لکڈاؤن ہاتھ سپورٹ علاقوں میں ڈسٹرک ہیلت آفیسر کی ریپورٹ کے مطابق لگایا گیا ہے جو چودہ جنوری کی شام تک پر قرار رہے گا نوٹفیکیشن کے مطابق مایکرو سمارٹ لکڈاؤن والے ایریاز میں کسی بھی قسم کی اجتماعات اور تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی علاقے میں ماس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے ہارٹ سپورٹ ایریاز میں ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ مہار آشرا کی سرکار پر کرونا کا حملہ دس وزیر وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں بی سرکان اسیملی بھی کرونا سے متاثر ہیں گزشتہ سال کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا پر سب سے زیادہ اس چیز کا اٹیک تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہار آشرا کی سرکار پر کرونا کا حملہ ہوا ہے دس وزیر بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں جبکہ بی سرکان اسیملی بھی اس وائرس کا شکار ہیں نے ناظرین کو بتایا کہ مہار آشرا کی سرکار پر کرونا کا حملہ ایک مرتبہ پھر سے کرونا زور پکڑ رہا ہے دنیا بھر میں امریکہ کی بات کی جائے ایفریکہ کی بات کی جائے یا اگر بات کی جائے پاکستان کے حوالے سے بھی اور انڈیا کے حوالے سے بھی تو کافی سارے ممالک ایسے ہیں جس میں ایک مرتبہ پھر سے کووٹ زور پکڑ رہا ہے دس وزیر وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بی سرکان اسیملی بھی کووٹ سے متاثر ہیں مہار آشرا کی سرکار پر کووٹ کا یہ حملہ ہے ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بھی یہ وائرس سر اٹھا رہا ہے دس وزیر بتایا جا رہے ہیں جو کہ اس وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں جبکہ بی سرکان اسیملی بھی کرونا سے متاثر ہیں کرونا ایک مرتبہ پھر سے زور پکڑ رہا ہے نئے سال کے پہلے دن پر پاکستان حکومت کے بہترین اقدام کے باعث ایک سو انسٹھ ہندوی آتری واغا بارڈر کے راستے مذہبی رموصومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں مہمانوں کی آمد سے متعلق مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں موجود سما کے نمائندے انزفر سے جیانس نئے سال کا آغاز پاکستان میں ایک انتہائی اچھے انداز میں ہوئے پاکستان کو موقع ملا ہے مہمان نوازی کا انڈیا سے پاکستان میں ایک سو انسٹھ ہندو یاتری جو ہیں پاکستان میں سمادھی کی یاتیا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ہندو یاتری موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمیں پاکستان میں ابھی تو جسٹ انٹری لی ہے ہمیں بہت اچھا لگا ہے بہت ہی ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان جیسے دیش میں ہیں لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں اور ابھی ہمیں یہاں سے ٹیری جانا ہے پنجا صاحب جانا ہے ننکانا صاحب جانا ہے کرتارپور جائیں گے وہاں سے پھر ہم واپس انڈیا لوٹیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیسا محسوس کر رہی ہیں جی اب بتائیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا ویلکم ہوا ہے ہمارا ہم کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی جیسا سنتے ہیں پاکستان ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ سب بہت اچھے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے تینکیو سو بچ جی بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہندو یاتری کافی خوش ہیں اور کافی پوجوش دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مہمان نوازی بہت اچھی ہے نورٹ کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے قریب بس کی ٹکر سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے اور ایسے میں مشتہل افراد نے بس کو آگ لگا دی ہے افسوسنا خبر شامل کر رہے ہیں نورٹ کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے قریب بس کی ٹکر سے ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں مناظر سما کی ٹیلویجن سکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں مشتہل افراد وہاں پر موجود تھے جنہوں نے بس کو آگ لگائی ہے شاہنواز علی قادری ہمارے ساتھ ہم سے بات کریں گے شاہنواز کیا تفصیلات ہیں مزید یہ فاور ہاؤس چورنگی کے قریب افسوسنا کا واقعہ پیش آیا ہے ایک سیز رفتار کوش نے موڈر ساکری طوار کو ایٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں جو وہاں کے اینی شاہدین ہیں اور جو ریسٹویل کار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ موقع پہ ہی کم دوڑ گیا ہے تاہم اس کی بوڈی ہے اس کو ابادشاہی رفتار منتقل کر جیا گیا ہے سارے واقعے کے بعد جو راہ گزرتے جو وہاں نے موڈر ساکریوں کی جانب سے جو ہے اور بس کو پکڑنے کے بعد کیا آپ بتا رہے ہیں جو شک زخمی ہوا ہے وہ اب جانب حق ہو گیا ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے اور اب آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں زخمی نونلی کی رہنما بلال یاسی نیوہ اسپتال لاہور میں زیرے علاج ہیں اسی معاملے سے مطالق مزید جانتے ہیں سماکر رمائندہ محسن بلال سے جو اس وقت نیوہ اسپتال میں ہی موجود ہیں جی بتائیے گا جی بالکل بلال یاسی جو ہیں وہ آئی تیو میں اس وقت زیرے علاج ہیں تاہم جو ان کی حالت تھا ہے وہ خطرے سے باہر ہے ایم ایس نیوہ اسپیٹر ڈاکٹر افتخانت کا یہ کہنا ہے کہ بلال یاسی کو تنگولی لگی تھی اور ان کی ایک مائنر سرجری ہوئی تھی تاہم جو ان کی حالت ہے خطرے سے باہر ہے اور ایک دو روز تک ان کو عام وارڈ میں شکت کر دیا جائے گا تاہم جو ان کی سویر سرجری ہوئی تھی اس میں جو ان کے کوہلے کی حجی ہے وہ فیکچر ہوئی ہے اور جو آرٹوپیٹک سرجن ہیں جنہوں نے ان کا اپریٹ کیا ہے وہ بتائیں گے کہ کس کنے روز تک بلال یاسی کو جو ہے وہ وارڈ میں رکھنا ہے اور ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد انہیں ڈشارج کیا جا سکتا ہے تاہم بلال یاسی سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی اور وہ ناملوم افراد کے خلافی جو ہے وہ ایفریا دش کروائیں گے بہت شکریہ محسن بلال آپ کا حفصوصنا خبر جہلم میں غربت سے تنگ ماں نے تین بیٹھیوں کی جان لے لی قتل کے بعد خاتون نے خودکشی کی کوشش کی پنڈادن خان کے علاقے ہرنپور میں ماں نے چھ سال کی زویا چار سال کی جنت اور ایک سال کی فائزہ کے گلے کارٹ دیئے خاتون نے خود کو بھی آگ لگا لی جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کی ابتتائی تفتیش کے مطابق خاتون کا شاہر رکشہ ڈرائیور ہے اور غربت کی وجہ سے اکثر گھر میں جھگڑا رہتا تھا بچیوں کی لاشے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دی گئیں اور ڈی پیو جہلم رانا طاہر کہتے ہیں کہ واقعہ گھرے لو ناچاکی کی وجہ سے پیش آیا ہے اپنی تین بیٹھیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا گیا ہے ملزمہ سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ان کی ماں نے ہی ان کو مرڈر کیا ہے سکھر میں خاتون نے شہر سے جھگڑے پر دو بچوں سمیت نعرہ کنال میں چھلانگ لگائی ہے پولیس کے مطابق خاتون اور بچوں کی تلاش کے لیے رسکی آپریشن جاری ہے مہناز نے شہر سے جھگڑے پر نہر میں چھلانگ لگائی جبکہ والد کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ بیٹھی کی ساتھ ساتھ پہلے شادی ہوئی تھی شہر تشدد کرتا تھا تو سکھر سے یہ خبر آپ کو دینے ہیں ماں نے دو بچوں سمیت نعرہ کنال میں چھلانگ لگائی ہے خاتون نے تین سالہ بچی اور دو سالہ بچے سمیت کنال میں چھلانگ لگائی ہے پولیس کے مطابق خاتون اور بچوں کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن جاری ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کی سیشر عدالت میں نئے سال کی پہلی درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست گزار خاتون نے قتل اور زیادتی کے مقدمے میں رشورت لینے پر پولیس افسران کے خلاف مقدمے کی استعدا کی ہے نئے سال کی پہلی درخواست پولیس کے خلاف شہناز بی بی نے دائر کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس افسر ڈی ایس پی کیسر مشتاق اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ناصر خان نے اس سے قتل اور زیادتی کے مقدمے کی درست افتیش کرنے کی مد میں تین لاکھ روپے رشورت لی ہے لیکن ملزمان سے درست افتیش بھی نہیں کی گئی عدالت دونوں پولیس افسران کے خلاف اختیارات تداوز اور رشورت لینے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا پولوچستان کے مختلف علاقوں میں طویل عرصے بعد بارش اور برف باری سے شہریوں کے چہرے کھلو تھے جہاں گرم چائے کی محفلے جم رہی ہیں وہیں گیس نہ ہونے کے سبب کچھ لوگ پریشان بھی ہے بہامد آتف رپورٹ کریں گے بلوچستان میں نئے سال کا آغاز برف پاری اور باریشوں سے ہوا میک میں موسمیات کے مطابق کوئٹہ زیارت مسلم باغ کلہ سیف اللہ اور اطراف کے پہاڑوں پر برف پڑی کوئٹہ آٹھ زیارت دو مسلم باغ ایک میلی میٹر باریش ریکارڈ کی گئی مزدونگ، کلات، خوزدار، پشین، گوادر، چاغی، دالبندین میں بھی ہلکی بارش اور بندہ باندی ہوئی طویل عرصے بعد بارشیں اور برف باری سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے کوئی حسین موسم تو کوئی گرم گرم چائے سے محضوظ ہو رہا ہے ہم لوگ تو امید کر رہے تھے برف کا لیکن بارش ہوا بارش بھی زیادہ ہونا چاہیے پچھلے سالوں کے حساب سے بہت کم بارش ہوا ہے اس بار بارش اتنا زیادہ ہوگا اتنے ہمارے فصلے ہمارے آبادی ہوں گے بارشوں اور برف کے سبب سردی بھی بڑھ گئی گیس نہ ہونے کے بحث شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں مائک میں موسمیات کے مطابق جوب منفی تین کوئیٹا منفی دو کلات صفر خوزدار میں کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا بارشوں اور برف پاری کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بھی چاری رہے گا کیمرمین شہزاد انور کے ساتھ محمد عاطف سما کوئیٹا اور ابھی خبر یہ کہ پاکستان کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم آئی سی سی سے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے دوبائی سے ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہو گئی گرین شیرٹس براستہ منچسٹر بریش ٹاؤن پہنچیں گے بلے باز عبدالباہد بنگلزئی کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کے باعث ٹیم کے ہمراہ نہیں جا سکیں گے دس دن کا کرنٹینہ دوبائی میں ہی گزاریں گے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا آغاز چودہ جنوری سے ہو رہا ہے پاکستان اپنا پہلا میچ پندرہ جنوری کو پین جی کے خلاف کھیلے گا موسیقی موسیقی